اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رائزنگ انفو پر آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش شامدید آج کی اس ویڈیو کی وساطت سے ہم آپ کو ایچ ای سی پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ پرگرام کے متعلق بتانا چاہیں گے اس کے لیے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے الیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے سب سے پہلے پاکستان کا شہری ہو یا آزاد جمع کشمیر کا شہری ہو اور اس کے بعد الیجیبلٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہو پی ایچ ڈی جس نے مکمل کر لی ہو وہ اپلائی کر سکتا ہے اور اس کے بعد ایچ ای سی سے ریکنائزڈ کسی ادارے میں ریگولر ملازم ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ اس سے قبل پوسٹ ڈاکٹر فیلوشپ اس نے پہلے حاصل نہ کی ہو پھر اس کے بعد ہے کہ اس کی عمر جو اپلائی کر رہا ہے پنتالیس سال سے زائد نہیں ہونی چاہیے پنتالیس سال سے زائد ایج نہیں ہونی چاہیے پھر پانچ سال ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد پانچ سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے جس کے پاس ایکسپیرینس ہوگا وہ اپلائی کر سکتا ہے یہ چیزیں یہ ریکوائرمنٹ جس کے پاس ہوگی وہ اپلائی کر سکتا ہے اور اپلائی کس طرح کرنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپلائی آن لائن ہوگا اپلائی آپ نے آن لائن کرنا ہے جس کے لیے یہ اڈریس ہے research.hec.gov.pk یہ سکرین پہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں research.hec.gov.pk اس پہ جا کے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک ہزار روپیہ آپ کسی بینک کے تھو بینک ڈرافٹ بنوائیں یا پے آرڈر بنوائیں یا ایٹی ایم کے تھو یہ فیس ٹرانسفر کریں ایک ہزار روپیہ فیس یہ اکاؤنٹ نمبر آپ سکرین پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں 1742-79001334-10 اس اکاؤنٹ میں آپ نے ایک ہزار روپیہ فیس جو کہ نارٹ ریفنڈیبل ہے آپ نے جمع کروانا ہے اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن سبمیٹ ہو سکے گی اور ایک یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جو اپلیکیشن سبمیٹڈ ہوگی وہی قابل قبول ہوگی اگر آپ نے اپلیکیشن کو سیوڈ کر دیا اور سبمیٹ نہ کیا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی تو اس چیز کو آپ نے یقینی بنانا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن سبمیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد آپ مزید ڈیٹیل انفارمیشن کے لیے یہ ایک ویب سائٹ ہے یہ نوٹ کر لیں یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ www.hc.gov.pk slash site slash post. اس پہ آپ جا کے وزٹ کریں اور آپ آن لائن اپلائی کریں اور اس کے لیے لاش ڈیٹ ہے 15 اپریل 2021 اس سے قبل آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی اور آپ کے لیے یہ معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی تو آپ اس ویڈیو کو آپ نے ساتھیوں تک پہنچانے کے لیے اس کو شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ